سلام علیکم دوستو ویلکم ٹو یاسین پردیسی چینل آئی ہوپ آپ سب امید اور خیر خیر سے ہوں گے تو جیہاں فرنس آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا جو ملیشہ کا ری ہائرنگ کا پروگرام ہے آر ٹکے ٹو پوائنٹ زیرو تو اس پروگرام کے والے سے میں آپ کو ایک انفرمیشن دوں گے ان کی ویب سیٹ پہ جا کے یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہے اور آپ اپنا یہاں پہ ریکارڈ بھی چیک کر سکتے ہیں اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے تمام رہے ہیں دوستو میں گزارش کرتے ہیں میری چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور پرسک کریجئے تو چلتے ہیں فرنس سب سے پہلے ہم ملیشہ امیلیشن کی ویب سیٹ پہ یہاں پہ آتے ہیں جو imi.government.my اس کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا اب یہاں پہ آ جائیں گے اس کے بعد جو میں سکرول ڈاؤن کرتا ہوں یہاں پہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ریکالی براسی پروگرام کا جو پورٹل ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جب آپ اس کو کلک کرتے ہیں تو آپ اس وینڈو پہ آئے تو اس کے بعد آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ دو آپشن آپ کو نظر آ رہے ہیں سب سے پہلا جو آپشن ہے پروگرام ریکالی براسی آٹیکٹ 2.0 جو ابھی رن ہوا ہے ملیشیا کے امیگریشن کے اندر اور سیکنڈ پیج ہے جو آپ یہاں پہ پیمنٹ کرتے ہیں یہاں پہ جا کے آپ اس کی ڈیٹیل حاصل کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم چلتے ہیں پروگرام ریکالی براسی 2.0 یہاں پہ میں ان کو کلک کر دیتا ہوں اور پھر اس نیکسٹ پیج پہ آئیں گے اور یہاں پہ آپ کو دیکھتے ہیں دو آپشن یہاں پہ مل رہے ہیں تو یہ جو کمپنیز کے مالکان ہوتے ہیں میں وہ اپنا ڈیٹا ڈال کے یہاں پہ اپنی ڈیٹیل لے سکتے ہیں اپنے ورکر کی اور یہاں پہ میں آپ کو ریکالی براسی سناگر کے جارٹی کے ٹو پوائنٹ زورو اس کے مطلق میں آپ کو بتا دوں یہاں پہ میں کلک کرتا ہوں نیکسٹ پیج پہ آ جاتے ہیں یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ پروگرام کی اصل فیس کیا ہے اور یہ کب شروع ہو اور کب ختم ہوگا تو جب اب اس پیج پہ آ جائیں گے میں نے اس کو ٹانسلیٹ کر دیا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایگزیکشن پیریڈ کا جو ٹائم ہے سٹارٹ ڈیٹ ستائیس جنوری کو یہ پروگرام شروع ہو چکا ہے اور یہ جو ایکسپائر ڈیٹ ہے اس کی اکتیس دیسمبر دوہزار دیس تک یہ پروگرام چلے گا اس کے والے سے یہاں پہ ایک اور جو اور اس کے ساتھ یہاں پہ ایک اور نوٹیفکیشن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو سراوا کے لوگ ہیں ان کے لیے ایک الگ سے پورٹو وہ آپ کو بعد میں نوٹیفائی کر دیا جائے گا وہاں پہ جا کے جو اپلوئر ہیں وہ اپنر ڈیٹا ڈال سکتے ہیں اپلوئی کے لیے تو اس کے بعد میں نیچے آتا ہوں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پیمنٹ کوسٹ جو ہوتی ہے نو ڈیپوزیٹیز رکوائیٹک ہے جو ریکالیبریسی فیس ہے وہ پندرہ سو رنگٹ ہے ایک پرسن کی اس کے بعد لیوی ہے منفیکشن کسٹرکشن مائننگ کوئیرنگ سکیورٹی گارڈن سرویس سیکٹر جو کے لیوی بنتی ہے اٹھارہ سو پچاس اس کے ساتھ پلانٹیشن اور اگریکلٹر کی جو لیوی ہے وہ چھے سو چالیس رنگٹ ہے پاس کی جو فیس ہے وہ سارٹ رنگٹ ہے اور جو پروسس ہے وہ ایک سو پچیس رنگٹ اس کے ہیں ویزا بائی نیشنالٹی وہ بعد میں جو پھر سٹکر نکلتا ہے نیشنالٹی کے ساتھ سے وہ سٹکر آپ کو پیسٹ کر دیا جاتا ہے آپ کے پاسپورٹ کے اوپر اور اس کے ساتھ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں جو کمپنی کے مالکان ہیں ان کے لیے جو ریکوائرمنٹ سیٹ کی گئی ہیں وہ یہاں پہ بقاعدہ دی گئی ہیں وہ اس کے مطابق سارا اگر وہ اس کو ولو کرتے ہیں تو وہ لوگ اس میں اپنے امپلائی کے لیے اپنا ڈیٹا یا کوٹا ڈال سکتے ہیں اور اس کے ساتھ یہاں پہ آپ دیکھ سکیں لیجی بیٹی ریکوائرمنٹ پارٹیز دیس میں پارٹی مطلب جو نیشنالٹی ہوتی ہیں جو نیشنالٹ ہوتے ہیں کن کنٹیز کو یہ لوگ کیا گیا ہے یہاں پہ لکھا ہے اپنے ٹو فورنر ایس فالو 15 سکیور کنٹیز آنلی اس کے اندر پندہ کنٹیز کو شامل کیا گیا ہے سب سے پہلے انڈونیشیا بنگلہ دیش تھائیلینڈ انڈیا فلپائن کمبورڈیا لاؤس نیپال میان مارسی لنکا ویتنا پاکستان تکمانستان اوزبکستان انڈ کزاکستان یہ پندہ ایسی کنٹی ہیں جو اس میں لیجیبل ہیں اور یہ اس میں آکے اپنا ویزا لگوا سکتے ہیں اپنی کمپنی کے تھو اور اس کے بعد بات یہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں کہ ایسے افراد جو اکتیس دیسمبر دوزار بھائی سے پہلے پہلے ملیشیا کے اندر آئے تھے صرف وہ ہی افراد اس پروگرام کے اہل ہیں جو اس کے بعد اب جنوری کے اندر آئے ہیں دوزار تیس میں وہ اس پروگرام کے اہل نہیں ہے وہ اس میں اپنا ویزا نہیں لگوا سکتے تو آپ یہ ریڈ ضرور کیجئے گا اگر آپ جنوری میں ہیں تو آپ اپنا کیس مت دیجئے گا اگر آپ دنبنی سے پہلے آئے ہیں دسمبر کے اندر اندر آئے ہیں تو آپ اپنا ویزا دے سکتے ہیں تو اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ای بائرن کے حوالے سے ای بائرن میں جب آپ کسی بھی کمپنی کے اندر اپنا پرمیٹ دے دیتے ہیں اور آپ اپنا ڈیٹا چیک کرنا چاہتے ہیں کہ وہ امیگریشن کی ویب سائٹ پہ آیا یا نہیں تو ہم یہاں پہ جا کے چیک کر سکتے ہیں تو ہم چلتے ہیں ہی بائرن کے اندر تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی زیادہ آپشن یہاں پہ آ رہے ہیں لیکن آپ نے کنفیوز نہیں ہونا سب سے پہلے آپشن کو آپ نے چوز کرنا ہے ڈیپوزٹری کالی براسی تو جب آپ یہاں پہ کلک کریں گے وہ کہیں گے سماسکن سٹیٹس بائرن جب آپ کوئی پیمنٹ کرتے ہیں تو اس کا ریکارڈ چیک کرنے کے لیے اب یہاں پہ کلک کریں میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں تو نیکس ہمیں یہاں پہ پوچھے گا کہ اگر آپ کے پاس نمبر پرمونن ہے یا آپ کے پاس کمپنی کا آر او سی نمبر ہے تو اب یہاں پہ ڈال کے اس کا ریکارڈ آپ یہاں بھی چیک کر سکتے ہیں تو کمپنی کا نمبر جو شامل ہوتا ہے میں آپ کو یہاں پہ بتاتا چلیں گے یہ نمبر جو ہوتا ہے یہ ساٹھ ڈیجرز کے اوپر ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک اس قسم کا وہ نمبر ہوتا ہے کمپنی کا آر او سی نمبر اگر آپ کے پاس یہ ہے تو آپ یہاں پہ ڈال سکتے ہیں اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو جو آپ کی جی سیشن کے فارم کے بعد وہ آپ کو ایک شیٹ دیتے ہیں یا آپ کو پاس لیٹر آتا ہے اس کے پر وہ پرمونن نمبر بھی لکھا ہوتا ہے تو اس لیٹر کو ویریفائی کرنے کے لیے آپ سیم وہ نمبر جو ہوتا ہے جی سیشن نمبر اس کو بولتے ہیں وہ آپ اس فرسٹ کیٹیگری جو ٹیب میں ڈال سکتے ہیں اور آپ یہاں پہ ڈیٹا اس کا لے سکتے ہیں اور یہاں پہ میرے پاس ایک نمبر ہے تو یہاں پہ میں نے پیسٹ کیا اور اس کو میں سرچ کرتا ہوں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ اس نے ریکارڈ شو کروا دیا ریس میر کہ یہ اس نام کا آدمی ہے اور اس کا ڈیٹا امیگریشن کے اندر ری ہائرنگ کے اندر ریکارڈ مجود ہے اس کو ویریفیکیشن کرنے کے لیے اب یہاں پہ سٹیٹس کو چیک کر سکتے ہیں جب آپ اس کو کٹیک کریں گے چیتہ سالیاں رسید یہ رسید ہوتی ہے جو آپ نے وہاں پہ دی ہوتی ہے تو اس کو جب میں ڈاؤنلوڈ کرتا ہوں تو اوپن کرتا ہوں تو یہاں پہ وہ آپ کو 500 والی رسید مل جاتی ہے جو آپ کا امپلوئر آپ کو دیتا ہے تو اس طریقے سے آپ اپنی ریسٹیشن کو ویریفائی کر سکتے ہیں ملیشیا امیگریشن کی ویب سائٹ کے اوپر آیا کہ یہ دو نمبر تو نہیں ہے تو اس کو ویریفائی کرنے کے لیے بہت آسان سامنے پروسیجر آپ کو بتایا اب اس ویب سائٹ پہ آکے اپنا ڈیٹا چیک کر سکتے ہیں اس کے مطلب آپ کے پاس نمبر ہوتا ہے یا کمپنی کا نکارڈ ہوتا ہے اس کے مطلب آپ کے پاس سارا ڈیٹا یہاں پہ آ جائے گا اس میں اگر آپ اپنا ڈیسٹیشن کرتے ہیں تو اپنا ریکارڈ کیسے چیک کر سکتے ہیں اور اس پروگرام کے حوالے سے کیا کیا فیسیز جو ایکچلی ہوتی ہیں وہ آپ کو پی کرنے ہوتی ہیں جو آپ کی کمپنی کرتی ہے آپ کے بحاب پہ اور یہاں پہ آپ کو بتایا کہ آپ یہاں سے اپنا ڈیٹا کیسے نکال سکتے ہیں تو آج میں آپ سب لوگوں کو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جو بھی آپ کسی بھی کمپنی اگر آپ اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں اپنا ڈی ہائرنگ کا پرمیٹ تو آپ یاد رکھیں کہ آپ کے پاس ایک لیگل اگر کمپنی ہے جس کے ساتھ آپ کام کر رہے ہیں تو آپ پرمیٹ اپلائی کر رہے ہیں جس میں آپ فیوچر میں آپ سیف ہوں گے اگر آپ کو کوئی پرابلم بنتی ہے تو آپ کا بوس آپ کی ہیلپ کر سکتے ہیں امیگریشن کے حوالے سے اور امیگریشن کے باہر بھی اگر آپ کو کوئی پرابلم ہوتا ہے پولیس بغیرہ تو آپ کو کافی سپورٹ ملتی ہے اس کے بارکس اگر آپ کے پاس کوئی کمپنی نہیں ہے تو بھی رہے تو آپ کے پاس اور دوسری راستے ہیں وہ یوز کر سکتے ہیں لیکن آپ کوئی بھی راستہ چوز کریں آپ اس پر ٹرسٹ کریں اس کے بعد وہاں پر اپنا پرمیٹ جمع کرویں تو آئی ہوپ یہ ان پرمیشن آپ کو اچھی لگی ہے اگر اچھی لگی ہے تو میری چینل یاسین پردیوسی کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے تو ملتی ہے انگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ